نمشکار دوستو کار ونی میں آپ کو فرشے سواگت ہے آج ہم لے کر آئیں کچھ خاص مطلب ٹویٹو فورچونر 2024 کے بارے میں آپ کو یہ تو پتہئے دوستو کی یہ ایسوی تو پہلے سے ہی دمک دار تھی لیکن وہ اور جدہ پاورفل ہو چکی ہے تو چلی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جان دے تو ویڈیو گیند تک ضرور دیکھنا نا تو دوستو سب سے پہلے انجین کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹویٹو فورچونر 2024 میں بہر بھی جدہ پاور ملتی ہے آئے میں اس میں 2.8 لیٹر کا ڈیزل انجین ملتا ہے جس کی پاور وہ اور ریڈیون کر دی گئی ہے مطلب 20 ہورس پاور تک مطلب اب یہ پریڈیوز کر دیا دوستو 224 ہورس پاور اس کا ٹارگ بھی بڑھا دی گیا ہے 50 سینم تک اب یہ دوستو جنریٹ کرتا ہے 550 سینم کا ٹارگ مطلب دوستو پاور پیکٹ پرفورمنس کا تو مجھائی کچھ اور ہے اور ان کو یہ کرنا بھی پڑے گا کیونکہ آپ کو پتائے گی سیدھے سیدھے فورڈ انڈیور ان کے ساتھ ٹکر میں ہے اور اب آگے بات کرنے والے ہیں کچھ ان کے انٹیریر کے بارے میں مطلب فورچونر 2024 میں اس بار کچھ نئے اپگریڈز ہوئے ہیں مطلب گئیز میں بات کروں ٹیکنولوجی کے بارے میں پرانے ٹچسکرین انفرٹینمنٹ سسٹم کو اس میں سے ہٹا دیے گیا اب نئی فورچونر میں ہم کو ملتی ہے 9 انچ کی ٹچسکرین ڈسپلے اور سب سے اچھی بات ہے دوستو یہ وائرلیس انڈرویڈ اورٹا اور ایپل کارپلے کا سپورٹ کرتی ہے جسے آپ کی کنیکٹویٹی ہمیشہ بنی رہے گی اور ساتھ میں دوستو اس میں ٹائر مونیٹرنگ سسٹم بھی ہے جو آپ کی ڈرائیو کو اور بھی سیو رکھتے ہیں مطلب بنا کے رکھتے ہیں اور دوستو میں آپ کو ایک ایگزمپل دینے ہونا ہوئی ہے تو صحیح آئے کہ کسی نے جب تک کی کسی کے پوچھ پہ پاہو نہ رہو جب تک وہ کام نہیں کرتی مطلب فورڈ نے یہی کام کیا ٹائٹو فورچونر کے ساتھ تو اب ایک بار کمنٹ میں ضرور بتانا کہ یہ ایگزمپل صحیح ہے کہ نہیں اور اب آگے بات کرتے دوستو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایکسٹیریر میں کیا کچھ نیا کیا ہے ٹائٹو نے تو کچھ زیادہ مسوچی دوستو کیونکہ یہاں کوئی فیسلیف ورزن نہیں آئے ٹائٹو کو ٹائٹو نے دوستو بس پاور اور ٹیکنالوجی پر دیان دیا ہے پوری طرح لیکن دوستو ڈیزائن کو بالکل کچھ چینج نہیں کیا فرنٹ گریل اور انٹیریر میں کوئی چینجز نہیں ہے سب کچھ ویسا ہی ہے بس پرفورمنس اور فیچرز کو اور بھی بہتر بنے دی گیا ہے ٹائٹو کے اندر مطلب فورچونر کے اندر پر دوستو ٹائٹو کے فیچرز کے لیے کیا پلان ہے تو ان کا یہ آل ہے دوستو کی کول آرپیریشن اور ری بیجنگ وینچور کی سفلتہ کے بعد ٹائٹو اور بھی نئے ریلیچس کے لیے تیار ہے مارکٹ کے اندر مطلب میں بتا ہوں آپ کو کہ آنے والا فرون ایکس اربان کروزر بران کے ساتھ شرف شروعات ہوگی مارکٹ میں اس کی اور جن کے دل فورچونر کے جنریشن کے لیے ترس رہے دوستو جیسا میرا ترس رہے تو آپ جنتا مت کیجئے کیونکہ ٹائٹو کے پاس بڑے پلانس ہے اب کی بار اور ہمیں لیٹ دوزار چوبیس یا ایئرلی دوزار پچیس میں نیو جنریشن فورچونر لانچ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا ٹائٹو فورچونر دوزار چوبیس کے نئے افتار کی ڈیٹیلڈ آورویو تو آپ کو کیا لگتا ہے ان اپگریڈز کے بارے میں اور ہاں ٹائٹو کے ایسی ویس کے فیوچر کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں تو ہمیں ایک بار کمیٹر میں ضرور بتانا ہے نا اور لائک سسکرائب اور سیئر کرنا مت بولنا کاروانیک اور بھی ایکسٹائٹنگ اپڈیٹ کے لیے اور ہاں آٹومیٹیو کی خبروں کے لیے کاروانیک ساتھ جڑے رہیے تب ت بارک کے لیے بائی بائی جہن جہ بارک